بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی باہروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ ہے پاکستان پینل کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کا چپٹر نمبر ایٹین اور اس کے اندر جو ایک ریلیونٹ سیکشن ہے وہ ہے فور ایٹی نائن ایف اور فور ایٹی نائن ایف جو ہے یہ جالی چیک جب پریزنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا لیگل پروسیڈنگ انیشیئٹ ہو سکتی ہے اس کے بابت ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل ہے پیٹ فاز جیسٹس کائنلے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب ایل آئیکن اوبر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم اور بلا تحت تل ملتی رہے گے تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر اب یہ چار سن نواسی فور ایٹی نائن ایف جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے اور اس کے اندر اس کے میں پہلے آپ کو ایلیبریٹ کر دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ جب اپنے کاروباری معاملات کے اندر یا اپنی ادائیگی کے لیے جہاں اور بہت سے طریقے ہیں ایک طریقہ پیمنٹ رو چیک بھی ہے جو ہمارے کاروباری حلقوں کے اندر یا دیگر عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے کہ لوگ بجائے ایک بندے کو کیش دینے کے وہ دوسرے بندے کو چیک دے دیتی ہیں اور اگر چھوٹی اماؤنٹ ہو تو وہ بائی ہینڈ بھی دی جا سکتی ہے اگر بڑی اماؤنٹ ہو جو لاکھوں کرونوں کے اندر ہو تو پھر جو ایک پارٹی ہے وہ دوسری پارٹی کو بزریا بینک ان کو پیمنٹ کر دیتی ہے اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ ایک جہاں اور بہت سے طریقہ کار ہیں ایک طریقہ کار چیک کا بھی ہے اب اب اس کے اندر یہ چار سو سو نواسی ایف کیوں بنائے گی یہ پاکستان پینر کورٹ بنانے والوں نے جب یہ چیک کے معاملات جو ہوتی ہیں ان کے اندر برہائیوں نے جنم دیا جب اس کے اندر بددیہنتی نے جنم دیا جب اس کے اندر وعدہ خلافی نے جنم دیا تو پھر انہوں نے اس کے اوپر ان معاملات کو کور کرنے کے لیے اور عدالتوں کو گھائیڈ کرنے کے لیے یہ چار سو نواسی ایف جو ہے یہ اس کے اندر ڈال دیا اور یہ چار سو نواسی ایف جو ہے یہ صرف ایک چیز اس کے اندر دیکھی جاتی ہے جو عدالتیں دیکھتی ہیں وہ ہے کہ یہ جو چیک جو ہے یہ کس نیت سے دیا گیا اگر وہ چیک جو ہے وہ ڈس آنسٹ انٹینشن کے تحت دیا گیا تو جو افینڈر ہوتا ہے جو چیک دینے والا ہوتا ہے وہ چار سو نواسی ایف کے تحت وہ افینڈر ڈیکلیئر کیا جاتا ہے اور کیس ثابت ہونے پر اگر پراسیکیوشن اس کیس کو ثابت کر دیتی ہے تو پھر اس شخص کو پھر عدالت جو ہے وہ تین سال کے لیے ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کر سکتی ہے ساتھ میں اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں انہوں نے پی پی سی بنانے والوں نے اگرچہ اس کے اندر دو چیزیں منشن کی ہیں اور یہ انہوں نے صرف گائیڈ لائن پروائیڈ کرنے کے لیے دو چیزیں منشن کی ہیں لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جب آپ نے کسی بندے سے کرزہ لیا اور کرزہ آپ نے واپس کرنا ہو تو آپ اس کو اگر چیک دیتی ہیں اور چیک یا آپ نے کوئی دیگر ادائیگی کرنی ہو تو اس کے علاوہ بھی کافی سائے معاملات ہوتی ہیں جو چیک سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا انہوں نے دو ڈالے ہیں ان کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہے اور آپ کو چیک دیا گیا اگر کوئی بندہ آپ کو ایک چیک دیتا ہے آپ نے اس کو کرزہ دیا اور کرزہ کہ واپسی کی طور پر اس نے آپ کو ایک چیک دیا اور چیک جو ہے وہ آپ جب اس تاریخ تھی اس تاریخ کے اوپر آپ بینکر کے اندر لے کر گئے اور آپ نے اس کو پریزنٹ کر دیا اور بینک کے اندر جو بینکر ملازم بیٹھا ہوا ہے اس نے اس بندے کے اکاؤنٹس کو ملازم کیا اگر اس کے اندر وہ پیمنٹ پڑی ہوئی ہے تو وہ آپ کو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کی حوالے کر دے گا آپ کو پیسے دے دے گا اگر اس کی اماؤنٹ اس کے اندر نہیں پڑی ہوئی تو پھر وہ ان کے پاس ایک وہ کاغذ ہوتا ہے کاغذ کے اوپر وہ لکھ دیتی ہیں کہ یہ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ سفیشنٹ فارنس آر نوٹ آویلیبل ان دس اکاؤنٹ وہ ایک وہ پرچی وہ جو ہوتا ہے وہ کاغذ ایشو کر دیئے ہیں اس کی نیچر اپنا دستخاط اور مور سبت کر کے اور جو بندہ چیک پیش کرنے والا ہوتا ہے اس بندے کے حوالے کر دیتی ہیں اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جب عدالتوں کے باہر جب پارٹیز کے یا فریقین کے آپس میں معاملات تیہ پا جاتی ہیں تو اور انہوں نے چیک بھی لیا ہوتا ہے اور تو پھر وہ چیک کی پیمنٹ کو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں بہت سے معاملات ایسی ہوتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے آپ سے دھوکے کے ساتھ چیک لے لیا تو آپ اس چیک کی پیمنٹ کو رکوا بھی سکتے ہیں اس کے لئے آپ بینک کے اندر جائیں گے اور ان کو اپلیکیشن دیں گے کہ جناب ہم نے یہ چیک نمبر اتنا فلان بندے کو فلان ڈیٹ کا چیک دیا ہے اور اس بندے نے ہمارے دھوکے سے چیک لیا ہے تو آپ کائنڈی اس چیک کی جو پیمنٹ ہے آپ اس کو سٹاپ کر دیں تو پھر وہ بینک والے اس بندے کی اپلیکیشن کے اوپر وہ چیک کی جو پیمنٹ ہوتی ہے اس کو سٹاپ کر دیتی ہیں اگر یا کوئی ایسا معاملہ ہو فریقین کے درمیان بعد وہ جو حوالگی چیک یا ڈیلیوری چیک اگر ان کے درمیان آپس میں وہ کو معاملہ جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتا ہے یا ان کے درمیان متنازع بن جاتا ہے تو پھر ہر دو پارٹیز کے پاس اختیار ہوتا ہے اگر اس بندے نے وہ بینک کے اندر جا کے اپلیکیشن دے دی کہ میری بینک یہ جو پیمنٹ ہے اس کو سٹاپ کیا جائے تو پھر یہ جو سیکشن 489F ہے یہ اپلیکیبل نہیں ہوتی اگر اس بندے نے اپلیکیشن نہیں دی تو سٹاپ تی پیمنٹ اور اس بندے کے ایکاؤنٹ کے اندر پیسی بھی نہیں ہے تو اگر یہ بندہ یہ جو جس کے حوالے کیا گیا ہے یا کمپلینٹ جو ہے یا جو اس میں متاثرہ فریق ہے جس بندے کو چیک دیا گیا اگر یہ اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ اگریوڈ ہے تو پھر یہ اس کے پاس ریمنڈی آویلیبل ہے کہ وہ مطالقہ پولیس ٹیشن کے اندر جا کر وہ F.I.R درج کروئے اور F.I.R کے درج کروانے کے بعد وہ مطالقہ پرسکیشن نہیں ہوتی ہے اس کی وہ ایویڈنس کولیٹ کرتی ہے اور ایویڈنس کولیٹ کرنے کے بعد اس کو مطالقہ میجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جاتا ہے اور میجسٹریٹ جو ہے اس کے بعد پھر وہ ذبطی کی جو کروائی ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ جو اس کے علاوہ جو چیک کی جو اماؤنٹ ہے اب یہ فور ایٹی نائن ایپ جو ہے یہ صرف کرمنل پروسیڈنگ جو ہے اس کے لیے اس کے اندر عدالت کرمنل کورٹ جو ہے وہ کامپیٹنٹ نہیں ہے وہ جو ریزڈکشن نہیں رکھتی کہ وہ اس کے اندر جو چیک کی اماؤنٹ لکھ ہوئی ہے وہ بھی آپ کو واپس کرے اگر آپ نے وہ اماؤنٹ واپس کروانی ہے تو پھر آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ سیول مقدمہ کرنا چاہتے ہیں تو جہاں معاملات جو آپ کے متنازع ہیں جہاں گیون ٹیک کا مسئلہ ہے جہاں مال کی وہ جو ادائیگی حوالگی یا اس طرح کے جہاں گمبیر مسائل ہیں تو پھر آپ سیول سوٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر پھر آپ وہ مزید جو ہے وہ چیک کے بابت آپ وہ کروائی کر سکتے ہیں آپ اگر آپ پیسے لینا چاہتے ہیں یا جو بھی ہے اگر آپ کے پاس آپ کا وہ جو ایشو اس طرح کا ہے کہ اگر آپ نے وہ پیسے دیگر معاملات نہیں ہیں صرف آپ نے پیسے اس کو دیئے ہیں اور اس نے وہ آگے سے وہ جو چیک دیا ہے اس کے اندر وہ فنڈ موجود نہیں تھے اور آپ ان سے رقم لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ یہ سی پی سی کی آڈر جو ہے تھرٹی سیمن یہ اس کو آپ بروے کار لار کر آپ عدالت سے رقم لے سکتے ہیں اس کے اندر جو چیک دینے والا ہوتا ہے پھر اس کے پاس رائٹ اپ ڈیفینس اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا اس کو جب تک کہ وہ لیو ٹو ڈیفینڈ عدالت کے اندر مطلقہ عدالت کے اندر گزار نہیں دیتا اگر وہ لیو ٹو ڈیفینڈ اگر عدالت کے اندر گزارتا ہے اور عدالت جو ہے پھر اس کے اوپر اس بندے کو جو ڈیفینڈنٹ ہوگا اس کو کہے گی کہ آپ یہ سفیشنٹ ایماؤنٹ ہے یا جو چیک کے اوپر رکھی ہوئی ہے اس کو عدالت کے اندر جمع کروائیں اگر آپ یہ اپنا ڈیفینڈ کے اندر وہ کامیاب ہوگئے تو آپ کو واپس کر دی جائے گی اگر آپ کامیاب نہ ہوئے تو یہ پھر کمپلینڈنٹ یا جو پلینٹیف ہوتا ہے اس کے حوالے کر دی جاتی ہے اور اس میں آپ کو سمجھانے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ اس میں عدالت نے جب آپ عدالت کے اندر کیس لے کر جاتی ہے پولیس ٹیشن کے پاس لے کر جاتی ہیں اور پولیس جو ہے وہ پراسیکوشن کے ذریعے عدالت کے اندر کیس کرتی ہے تو اس میں صرف جو چیک ایشو کرنے والا ہوتا ہے اس بندے کی ڈس آنیسٹی دیکھی جاتی ہے اگر وہ اس کی ڈس آنیسٹی ثابت ہو جاتی ہے اگر وہ بندہ وہ جو پیسی ہیں جو رقم ہیں وہ بینٹ کے اندر جمع کروانے میں ناکام رہتا ہے یا اس کی ڈس آنیسٹی ہے تو عدالت پھر اس کے خلاف جو ہے کرمنل پروسیڈنگ انیشیئٹ کرے گی اگر اس کے علاوہ اگر کوئی دیگر مسئلہ ہے تو پھر عدالت اس کے خلاف وہ نہیں کر سکتی اس میں اس بندے کو جو کمپلینٹ ہوتا ہے اس کو اپنا کیس اور اس بندے کے ڈس آنیسٹی ایک چیز اور اس کے جو سوفیشنٹ فانڈز آر ناٹ اویلیبل ان بینک یہ چیز ثابت کرنی ہوتی ہے اور مقدمہ اس نے اسی طرح ثابت کرنا ہوتا ہے جیسے سیول تو تو اگر وہ اپنے مقدمہ ثابت کر دیتا ہے تو پھر عدالت اس کے اندر اس کا وہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ پیسوں کا وہ پیسوں کا معاملہ نہیں کرتی اس کو صرف اس کرمینل سزا دی جاتی ہے کہ اس بندے نے اس کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا اور دھوکی کی جو سزا ہوتی ہے پھر عدالت اس کو تین سال کے لیے اوانڈ کرتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہے تو میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا دوستو میں شیئر کریں اور میرے چینل سسکرائب کریں اور مجھے نئی ویڈیو کہانے تک میں آپ سے لوگوں سے اجازت چاہوں گا اگر آپ کومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو موشوہ کام اجازت تین اللہ حافظ